بی ایس پی سانسد تانیش علی کے خلاف جو بھانشا کا استعمال بی جے پی کے رمیج بیدوڑی نے کیے بی جے پی سانسد رمیج بیدوڑی جو دکشن دلی سے سانسد ہیں اس کے بعد دن بھر سے تمام سوال ہیں ان کی بھانشا کو لے کر کے ان کے آچرن کو لے کر کے جو پیچھے دو ورشت نیتا بیٹھے تھے ان کی ہسی کو لے کر کے اور اب تک کٹھور کاروائی نہ ہوئی اس کو لے کر کے بھی لیکن اب یہ ایک تصویر آئی ہے وپکش کے کھیمے سے جو پھر سے شام کے وقت نئے سیرے سے سرکھیاں بٹوڑ رہی ہے شام کے سات بچ کر چھتیس منٹ کے قریب راہل گاندی نے ٹویٹ کیا راہل گاندی خود بی ایس پی ایم پی دانیش علی سے ملنے گئے دانیش علی کے گھر پہ جا کر کے انہوں نے یہ تصویر ٹویٹ کی اور لکھا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان یہ ان کا سلوگن ہے اور اس کے بعد ایک سوال اٹھنے لگ گئے ان کی طرف سے سوال اٹھائے گئے کہ آپ بی جے پی پر کی بی جے پی نے اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی یہ دو تصویریں ہیں ایک یہ دوسری تصویریں جس کو راہل گاندی نے ٹویٹ کیا جو ان کا سلوگن ہے انہوں نے وہ لکھا ہے اس کے بعد کانگریس پارٹی نے اس سے پہلے یہ ٹویٹ کیا بی ایس پی سانسد دانیش علی جی سے ملنے ان کے نواز پر راہل گاندی پہنچے کل بھری سانسد میں بی جے پی سانسد رمیش بی دھوڑی نے دانیش علی جی کا اپمان کیا تھا انہیں بہت امریادی تورہ سانسدی اپشبد کہے تھے اور بھاچپا کے دو پورو منتری بھدے ڈھنگ سے ہستے رہے رمیش بی دھوڑی کی یہ شرمناک اور اوچھی حرکت سدن کی گریما پکر کلنک ہے کانگریس دیش بھر کے ساتھ لوگتنتر کے مندر میں نفرت اور گھڑا کی ایسی مان سکتا کہ یہ سخت خلاف ہے یہ کانگریس نے یہ ایک تیسری تصویر پوسٹی تو اب تک کل راہل گاندی کی تین تصویریں آ چکی ہیں لیکن اس تصویر کا اور اس طریقے سے جا کر راہل گاندی کا دانیش علی سے ملنا جو کی بی ایس پی سے ہیں اور بی ایس پی انڈیا گڑ بندن کا حصہ نہیں ہے مہاواتی کی پارٹی نہ انڈیا کے ساتھ ہے نہ اب تک جو انہوں نے انڈیا ایلائنس بنایا اس کے ساتھ ہے تو اب جب یہ تصویر آتی ہے تو اس کے بعد ان تصویروں کے بیچ ایک خبر یہ آتی ہے کہ جو کانگریس کے نیتا سدن ہے لوگصبھا میں ادھیر رنجن چودری نے لوگصبھا سپیکر اوم میڑلا کو چٹھی لکھی ہے اور چٹھی میں سٹرٹ ایکشن کی مانگ کی ہے ان کو وشیشتہ ادھکار کمیٹی میں بھیجنے کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ رمیش بیدھولی پر کٹھور کاروائی کی جائے جو کہ اب تک نہیں کیے صرف جو ہے نندہ کر کے اور کہا ہے کہ اگلی بار سا پیسہ بولیں گے تو اس پر پورا بقاعدہ سوال ہے اور بی جے پی نے سوٹروں کے مطابق جو پتا چلی جو سورسز سے خبریں آئیں جو این آئی نے بھی ٹویٹ کیا کہ بی جے پی نے بولا ہے کہ آپ کو کیوں آپ پر کاروائی نہ کی جائے اس کو آپ پندرہ دن میں لکھ کے بتائیے لیکن اور جو تمام نتاؤں کا پرتکریہ آیا رہی ہے پردھان منتری نے دیش کی سمرد سنسدی پرمپراؤں کے ویرود ایسی وکریت ساماجک راجنیتک سنسکرتی کو جنم دیا ہے جس میں ان کی ایک سانسد راشپیتہ گاندی جی کے ہتھیارے آتنگوادی کا مہمہ مندن کرتی ہے یہاں پر لالو پرساد یادہو نے ٹویٹ کیا اور ان کا اشارہ سادوی پرگیا کے طرف ہے جو بھوپال سے سانسد ہے پی ایم کے اشارے پر ایک بی جے پی سانسد پارلیمنٹ کے اندر وپکش کے ایک سانسد کے لئے جس مریادی تسانسدی اور تچ بھاشا کا پریوک کر رہا ہے وہ گھورا پتی جنک نندنی ایوام لوگتان تروہ سماج کے لئے چندتا جنک ہے یہ ان کا امرتکال نہیں وشکال ہے یہاں پر لالو یادہو سیدھے پردھان منتری نریندر مودی پر حملہ ور ہے اور ان پر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں ایک ہو گئی کانگریس کانگریس کے نیتا جا کر کے دانیش علی سے ملتے ہیں بی ایس پی سانسد امروحہ سے لالو پرساد یادو انڈیا گھر برندن کے ساتھی ان کی طرف سے دانیش علی کے سمرتن میں ٹویٹ آتا ہے اس ٹویٹ پر بھی امائیں گے مایواتی نے صبح ٹویٹ کیا تھا کہ دلی سے بھاچپا سانسد دوارہ بی ایس پی سانسد سری دانیش علی کے خلاب سدن میں اپتی جنک ٹپڑی کو حالانکہ سپیکر نے ریکارڈ سے ہٹا کر انہیں چتاؤنی دی ہے وہ ورشت منتری نے صدن میں مافی مانگی کنتو پاٹی دوارہ ان کے ویرو دب تک سموچیت کاروائی نہ کرنا دکھا دو درب آگے پونے یہ مایواتی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا لیکن اس کے بعد جو بپکش یہ اور تمام لیتا ہے ایک ٹویٹ جو ہے وہ اکھلیش یادو کی طرف سے بھی کیا گیا ہے اکھلیش یادو نے اس پہ کیا کیا انسان کی پہچان چہرہ نئی زبان ہوتی ستہ کے نشیم بیسود بھاچپا کے ایک سانسد دوارہ ویپکش کے ایک علف سنکھیک سانسدوں کو سانسد کو اتی ابھدر طریقے سے سمبودھت کرنا کسی آپرادی گھٹنا سے کم نہیں یہ بھاچپا کی نگراتمک راجنیتی کا نکشتم روپ ہے اور یہاں پہ بھاچپا ہی سانسد ہستے ہوئے اس پر یہ آروپ لگاتے یہ کہتے ہیں کہ ایسے سانسدوں پر کسی بھی پرکار کی سانسدی وشیشہ دکاروں کے چھوٹ سے پرے ہے کسی ایک سانسد نہیں بلکہ پورے سانسد اور سمبودھان کی مانہانی کرنے کا مقدمہ ہونا چاہے اور تاہم رپابندی بھی تو آپ دیکھیں گے جو ویپکش کے تمام دھڑے ہیں تمام دل ہیں انہوں نے جس طریقے کی بھاچہ رمیش بیدھوڑی نے استعمال کی اس کی مخالپت کی اس کا بیرود کیا ہے اور ایک جو ہے نئے سیرے سے جو یہ راہل گاندی نے جا کر ملاقات کر لی تو اس کے بعد کئی سارے سوال اٹھنے لگ گئے کیا یہ ایک طریقے کی کوشش ہے دوہزار چوبیس کے مدد نظر کی بی ایس پی کو بھی اپنے ساتھ لائے جا سکی یہ میسیجنگ دینے کی کوشش ہے کہ ہم اگر آپ کے سانسد کے ساتھ غلط ہوا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں تو ایک طریقے کی راجنیتی پرچرچہ یہ بھی ہے اور ان سب کے بیٹ جو روشنکر پرساد ہے جو منتری ہے وہ وہاں پہ موجود تھے جب بولا گیا اور ان کی تصویر آئی ہستے ہوئے تو انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے لکھا کہ ان کا ٹویٹر کدھر گیا ہاں انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے لکھا کہ جو مریادید بھاشا بولی گئی ہے اس کے وہ خلاف ہیں صدن کے اندر بھی اور صدن کے باہر بھی ہمیشہ انہوں نے مریادید بھاشا کا سمرتھن کیا ہے تو وہ بھی بولتے ہیں کہ ایک طریقے سے وہ مانتے ہیں کہ وہ بھاشا مریادید تھی اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ٹوکٹر ہرشوردن پہلے ہی پلہ جھار چکے لیکن دونوں کی ہستی ہوئی تصویر سب نے دیکھی ہے اب بات وہی چل رہی ہے کہ کیا بی ایس پی کو کانگریس اور وپکش کے اور دلو نے ایک طریقے سے سندیش بھی دیا اس کے ذریعے آنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے یہ راجنیتی ہے اور اس میں کچھ بھی اسمبھاؤ سمبھاؤنہ نہیں ہوتی ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے چونکہ بی ایس پی کے اتفاق پردیش میں ابھی دس سانسد ہیں ان میں سے یہ بھی ہے تو ان دس سانسدوں میں بی ایس پی کا جنادھار بیتے دنوں میں کم ہوا ہے اور دس سانسد تب تھے جب بی ایس پی اور سپا دونوں ساتھ مل کر چناؤں لڑے تھے تب اس استطیق میں اگر بی ایس پی الگ لڑتی ہے سپاہ الگ لڑتی ہے تو بی جے پی زیادہ مجبوط رہے گی کیونکہ پچھلے چناؤں میں دو ہزار چودہ کے چناؤں ایسا دیکھنے کو ملا تھا اگر دو پارٹیاں ایک ساتھ لڑتی ہیں تو ایک گڑ بندھن کی طاقت سمجھ میں آتی ہے لیکن اس کے باوجود بی جے پی دونوں پارٹیوں پہ بھاری پڑی تھی اکیلے ہی لیکن اس بار کیا کچھ ایسی سا مہونہ تلاشی جا رہی ہیں جس میں ان کو ساتھ لائے جا سکے اور مائیواتی کے لیے ایک میسیجنگ کی کوشش کی گئی ہے شاید ایسا کئی راجنیتک پترکار اور ویدوان مان رہے ہیں میرا ہنسلا بلند کرنے کے لیے وہ یہاں آئے کہ اپنے آپ کو اکیلہ مجھئے اس دیش کے ہر وہ ویکتی جو دیش کے لوگتنتر میں وشواس رکھتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ جو حملہ ہے وہ میرے اوپر اکیلے کے اوپر نہیں ہے وہ کالیدانیش علی کے اوپر وہ حملہ نہیں وہ حملہ اس لوگتنتر پہ وہ حملہ سمیدھان پہ وہ حملہ جو نفرت کی دکانیں سڑکوں پر لگتی تھی وہ اب نفرت کی دکان اس امرتکال میں اس نئے بھارت کے نئے سنسط کے پریسر میں لگنی شروع ہو گئیں اس کا مجھے افسوس ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی بات پہنچانے کا تو راہل گاندھی کے ساتھ یہ جو ملاقات ہوئی راہل گاندھی خود ان کے گھر پہ گئے اور جو بیپخش کے تمام نیتا جس طرح سے بی جے پی پر حملہ اور بی جے پی جس طریقے سے بیک فوٹ پر نظر آ رہی اس کے تمام نیتاؤں کے جو بیان آئے ہیں اور ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ابھی جو کاروائی نہیں کی گئی ہے اس پر آپ کیا سوستیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرا نام ابنو پانڈے ہے میرے ساتھ کیمرے کے پیچھے میرے ساتھ ہی پنک کچھیں شکریہ موسیقی موسیقی